اچھرہ بے گھریلو ملازمہ کا قتل مقتولہ کے لوہیکین کا فیروسپور روڈ پر شدید احتجاج پولیس کے خلاف نارے بازی پولیس اہلکار بچی کے والد کو گھسیٹ کر لے گئے اہل کھانا کا الزام پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا وزیراعظم سے انصاف فراہم کرنے کی اپیر نواز شریف کو سزا سادش کے تحت دی گئی فیصلہ کیا نہیں کروایا گیا مریم نواز نیابدالت کے جج ارشد ملیک اور لیگی کار کو ناصر کی گفتگو پر مبنی آڈیو اور ویڈیو ٹیپ سامنے لے آئیں نواز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا منصف کی کمزوریاں کسی کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا پھر غائبی مدد آ گئی نقابل تردید ثبوت موجود ہیں انشاءاللہ سکھرو ہوں گے مریم نواز کی شہباز شریف اور لیگی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کہا بائیس کروڑ عوام نے دیکھ لیا کہ دیواروں کے پیچھے کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو کے بعد نواز شریف کے خلاف تمام مقدمات دم توڑ گئے جیل سے باہر نکالیں تو پتا چل جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے جج ارشد ملک نے لیگی کارکن ناصر کو گھر بلوا کر کہا کہ زمین ملامت کر رہا ہے ڈراؤ ڈراؤرے خواب آتے ہیں نواز شریف کو بتا دیں کہ وہ بے گناہ ہیں جج کی ذاتی غیر اخلاقی ویڈیو دکھا کر انہیں بلیک میل کیا گیا عمران کان اداروں کی بے ساکھیاں چھوڑ دیں تو انہیں اوقات کا پتا چلے آج کے بعد مجھے بھی خطرہ ہے لیکن والد کا مقدمہ ہر جگہ لڑوں گی نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دوں گی مریم نواز کی الزامات سے بھرپور پریس کانفرنس شہباز شریف نے کہا کہ مریم نواز نے تمام ثبوت پیش کر دیے ٹرائل کورٹ نے ناانصافی پر مبنی سزا دی عدالت عزمہ تین بار کے وزیراعظم کو انصاف دلائے ویڈیو ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی کوشش قرار مریم ویڈیو عدالت میں لے جا کر اپنی بے گناہی ثابت کریں یہ ثبوت اس وقت کہاں تھے جب کیس عدالت میں چل رہا تھا شریف خاندان قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے باپ بچوں اور بچے باپ کی ذمہ داری نہیں لے رہے پھر دوست عشقیوان کا رد عمل ناصر برٹ پانچ افراد کا قاتل اور بفرور ہے مشیر اطلاعات کا دعویٰ ویڈیو کا فرانزی کارڈٹ کرانے کا اعلان نواز شریف کو سو فیصد سیاسی طور پر مریم نواز نے مروایا جو چیخ رہے ہیں سمجھو اب ان کی باری ہے ملکی سیاست میں نوے روز اہم قرار نون لیگ میں فورڈ بلوک بننے کا بھی دعویٰ نون لیگ کے سینتی سرکان سوبائی اسمبلی کے رابطوں کا انکشاف بولے رانہ سناولہ کے چہرے پر نور ہے شہباز شریف پھنس گیا اسحاق ڈار کو جولائی کے آخر تک واپس پاکستان لائیں گے